ایدنا و مولانا محمد تب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نوری لبساری و دیاریہ و آلہی و صحبی دائیمنہ قدر جناب محترم المقام دوین الامیر تحریک لبیق پاکستان جنابیہ محمد اکمل حسن ارزوی صاحب ان کے ساتھ محترم المقام ہمارے لویجنل الیکشن سل کے نازم صاحب اور پنجاب کے الیکشن سل کے نازم جناب سید پیر اسرار حسن شاہ صاحب اور جمارے ڈوین کی جان ہمارے جلالی پیر اور جمالی پیر دین دے کر دے رکھوالی پیر جناب محمد افزار حسن نخشبندی صاحب جناب ہمارے کوانیٹر صاحب اور ادھر پوری لین میں زلہ کے امیر محترم جناب حضرت ملک محمد ریاض آوان صاحب جن کی یہ سفید ریش اور چلنے سے بیٹھنے سے دیکھنے سے لگتا ہے یہ جو بابا اب رہ گیا ہے حقیقت میں جوانوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ گر پگاتا ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہمارے جنگ کے سر پرستے اعلیٰ جلاب حضرت مولانا مفتی دل نواز صاحب اور ہمارے جنگ کی جان زلے کی جناب ناظم اعلیٰ خان امان اللہ خان بلوش صاحب جن کی چوبیز گھنٹے جب بھی ان کو چیک کر لو ان سے ملاقات ہو جاتی اور جناب ہمارے آج جو جنگ کے ہم مہمان ہیں انہوں نے اپنی محبت و چاہت سے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کے آستانے پر آئیں اور ہم ان کو دست بازو نہ بنائیں بلکہ انہوں نے دعویٰ دی آؤ میں چاہتا ہوں ڈویجن کے لوگ رہنما آئیں اور میں آپ کے سامنے یہ اہد وفا کروں یہ جان تو جا سکتی ہے مصطفیٰ کا تعلق نہیں پوچھ سکتی ہے اور جو میں میری صرف میسیج کے ذریعے ان سے ملاقات ہوئی آج بل مشافہ ملاقات ہوئی پوچھ لیں بل مشافہ آج ملاقات ہوئی جو عشق رسول جو ولولہ انگیزی جو جذبہ جہاد جو رسول اللہ سے محبت ختم نبوت اور نموسیر حسن رسالت کا تعفوز کرنا ان کے تحرین میں چھلکتا تھا آج ہم نے آواز سے بھی سن لیا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور جس انداز سے آج یہ اہد و پیوان کر رہے ہیں کہ ہم تحرین کے لبیق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ قریمین پر ان کو ثابت قدم رکھے اور میرے دوست بدل کو آج ہم سب لوگ جمع ہوئے یہ ہمارے 126 کے شہر کے امیر علامہ زفر اکبال سے علوی صاحب اور جناب ہمارے مجاہد زیرہ جنگ کے جناب مجاہد الحسینی صاحب اور یہ حافظ محمد ربزان گلو صاحب ملک عمر آوان صاحب جن جنہ باپ کو میں جانتا ہوں یہ ہمارے ڈویین کے نائب ناظر میں علیہ زفان شاہ صاحب اور یہ جمشید علی صاحبی صاحب میں دوست بدل کو 126 کے ناظر میں آلہ صاحب تصریف فرما ہے سید کمر صاحب ہمارے شہر کی بڑے خطیب سید مولانا سید کمر صاحب اور کی بیٹے میرے دوست بدل کو ہمیں جہاں پہنچ کر بری خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم اس آستان پہ آ پہنچے جس آستان نے شہر کو فیض دیا آج انشاءاللہ آج سے تحریک لبیک کا فیض بھی ادھر سے مولانا قبلہ امیر المجاہدین خادم نیجی صاحب کا انشاءاللہ جاری اور ساری ہوگا جب ان کے بابا جی کا اور ہمارے بابا جی کا فیض پھر جاری اور ساری ہوگا تو جنگ کو رنگ دے گا جنگ کو جنگ کو یار کجوسی کیوں یاد انشاءاللہ اب وہ وقتانے والا ہے یہ آپ پہنچائے آ گیا ہے یہاں سے انشاءاللہ اب انشاءاللہ وہی آواز لکھ لے گی جنگ میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ روکا نہیں جائے گا انشاءاللہ گلی گلی محلے ملے گھر گھر میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے یہ شہر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر یقین رکھنے والوں کا ہے وہ الگ بات ہے غلط نظریات کے ہاتھیں چڑ گیا کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھیں چڑ گیا جو اسلام اور پاکستان سے وفاداری تو دور کی بات ہے یہاں پر بہت کچھ ہوا آج ہم مسئلہ کی بات نہیں کر رہے ہیں بابا جی یہ پیغام دے کر گئے ہیں آج ہم فرقہ وریت کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آج ہم اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں آج ہم اسلام کی پاور کو متحد کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر اسلام پر جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ممالک پر قبضے ہو رہے ہیں ان ہاتھوں کو روکنا چاہتے ہیں بابا جی ہمیں یہ پیغام دے گئے مسلمانوں اٹھو میدان میں آؤ اور یک سوئی سے یک جاہ ہو کر متحد ہو کر یہاں سے نعرہ جیسے میں لگاتا ہوں لہور میں بیٹھ کر کفر کے عبانوں میں زلزلہ بابا ہو جاتا ہے میرے شکردوں میرے مریدوں میرے چہنے والوں میں مشن جاری کر کے جا رہا ہوں اب رب سے ملاقات ہونے جا رہی ہیں اب اس میرے رزوی مشن کی تکمیل آپ نوجوانوں بڑوں تم نے کرنی ہے مشن رزوی جاری رہے گا اب یہ مشن رزوی ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میرے رزوی وقت مانگتا ہے دوگے وقت مانگتا ہے سب سے بڑی قیمت قیمتی شاہ جو ہے وہ وقت ہے جا بات رزوی مشن وقت مانگتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں قربانیاں دوگے مال دینے کا وقت آیا تو لٹاؤگے جان دینے کا وقت آیا تو رسول اللہ کے نام پر قربان کروگے تو آج میں مفتی صاحب کو پھر سے ساجد الباری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہم مل بیٹھے میرے خالے جنگ میں میری پہلی سپیچ ہوگی کہ آج مفتی صاحب کی سر پرستی میں اور اللہ کرے ہم بھی لاج رکھے اور یہ بھی لاج رکھے متحد ہو کر تحریک لبیک پاکستان کا کام کریں ہماری نئے اندر بلاپوں میں